سلام علیہ وآلہ وسلم 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 وآلہ وسلم وآلہ وسلم سلام علیہ 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 وآلہ وسلم میں ہے اپنی تو میرا خیال ہے پرکنچل تو اس میں ہے جس طرح بھی اس میں راستیلیا میں سٹار کو دنیا کے بسٹ فاسٹ کالنگ لائن اپ پر اس کے اگرے ان کی وکٹس پر جا کے پرفارم کیا ہے تو وہ جو ٹیلنٹ اور بلکی والی بات ہے وہ تو اپ کوسٹن میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے میں وہ تو ثابت اس میں کر دی ہے اسی طرح فخر زمان ہے جیسے یہ میرا خیال ہے اسی لیگ کا پلیئر ہے اور ان کو کانفیڈنس دینا ضروری ہے ان کو کنسسٹنٹلی اگر کوئی فیلیرز کی ہوں تو ان کو کنسسٹنٹلی ان کو چانسز دینا ضروری ہے یہ انشاءاللہ فیلچر پرٹسان کا ہم نے آسٹریلیا کے سیریز کا دوران دیکھا کہ آسٹریلیا نے اپنے سارے بڑے شہروں میں وان ڈے اور ٹی ٹی سیریز کرائی یعنی ساری جو کو بھوما لیا ہماری ٹیم کو جو کہ ایک بڑا ایک فائدہ من قسم کا ایکسپیرینس تھا یہاں پر اگر ہم ٹی 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 سیریز کی بات کریں جو آنے والی ٹی 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 سیریز ہے وہی زمبابی کے قلاب اس میں اتوار کو اور منگل کو اور جمعیرات کو تینوں میچ بولوائیو میں ہی ہیں اگر زرگہ زرگہ بدل دیتے خیر کوئی ملک بھی ایسا ہے کہ اتنے ماں پہ شہر نہیں ہیں آپ کیسے منتے اس سے کوئی ہمیں فائدہ یا کوئی نقصان ہوگا دیکھیں ایک ٹیکٹس ہے آپ کی ابھی اپکمنگ تو آپ کا ٹی 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 کے وانڈے میچز ہے نا تو یہ ایک بائی لیٹرل سیریز ہے اس میں آپ اپنے گھوم کریں اپنے نئے پلیئرز جو ہیں ان کو جیتنے کی آدھر ڈالیں اور میرا خیال ہے جتنی بھی جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے جب آپ کا آپ اپنے کنٹری کو ریپیزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ میچ کاؤنٹ ہوتے ہیں تو وہ ہمیں دیفنیٹلی پوری سٹینٹ پہ کھیلنے چاہیے پوری سٹینٹ سے مراجی ہے کہ ہمیں ہمیشہ گیتنے کیلئے جانا چاہیے اور اگر کوئی ہم نے جو ایکسپیریمنٹس ہیں وہ ہم اپنی لیڈ میں اور ڈمیسٹک میں بلکل ہم کر سکتے ہیں تو ان میں سے جو بیسٹ پلیئرز آپ سیلیکٹ کیے تو وہ ان کو آپ جانس کریں اور وہی پرفارم کریں گے واقعی یہ ہے کہ ایک چیز آپ کو اور بھی مدد مدد رکھنی چاہیے کہ ابھی فیٹر کے جو بڑے ٹورنمنٹس ہیں ان میں آپ کی جو رینکنگ ہے وہ بھی کاؤٹ کرتی ہے جیسے کہ چینٹین سٹیافی میں آپ ایک ٹیمز میں کھیلنا ہوتا ہے تو آپ بائی لیٹرل سیریز میں اگر بہت زیادہ اس پہ آٹ آ فوکس ہو جائیں گے اور اسی صرف ایکسپیریمنٹل موڈ میں ہی رہیں گے تو وہ آپ کی جو رینکنگ ہے اگر وانس وہ نیچے چلی جی اس طرح وہ پھر ان کو وہ جو کوالیفائنگ راؤنڈ ہے جس میں یہ اومان اور یو اے اور نپال اور اس طرح کی ٹیموں کے ساتھ آپ کو کھیلنا پڑے گا جو کہ بڑے ہی امبارسنگ ہوگا اور بلاوائے ہوگی جو آپ نے بات کی تو اس میں کوئی ہرج نہیں ہے لیکن دونوں کے لیے برابر اپرچونٹی ہوگی جو بھی اپرچونٹی یا وگر دیکھ کے اس کے مطابق درسین لیں پاکستان کی بائلنگ کے پر بات کریں وہ بولنگ اچھی ڈک میں نظر آئی آپ نے اتنے ٹاف نہیں تھے لیکن ابرار کے بارے میں قویسٹن باگتا ہے وہ سرے فائلس تھے انہوں نے چھے اتنے حاصل کر لی ان میچوں میں اور بڑے ہاں موقعوں پر انہوں نے اتنے بھی حاصل کی آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں پوٹینچل ہے زیادہ ان کو ایک سپوئیر بننا چاہیے وائٹ بول ٹرکٹ کا اور یہ بھی ایک ان دی لانگ ٹرم جا کے ایک ایسے ثابت ہو سکتے ہیں ہم پاکستانی پوٹینٹ کو اسپیشلی ان بائٹ بول ٹرکٹ جی ابرار جو ہے اس پہ اس نے پرووی کیا ہے اپنے آپ کو اور میرا خیال دو وہ وائٹ بول میں ہی اس کو زیادہ کنسسٹنٹلی کھلانا چاہیے کیونکہ جو ٹرکٹ ہے وہ تھوڑا ڈیسنٹ اس کا ہے اس میں پیشنس اور لائن اور لینپ اور ایک ہی جگہ پہ آپ بول ڈالے جائیں ڈالے جائیں تو یہ اس طرح کا بولر نہیں ہے یہ اس کے پاس ورائیٹی ہے اس میں ہار بول یہ علیدہ طرح سے کٹ چکتا ہے اس میں زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ سکور نہ پڑے میرا خیال ہے کہ اس کو جو وائٹ بول ہمیں زیادہ کھلانا چاہیے اچھا تاریخ وریشی صاحب اب در چیمپنز کلوفی کا جو ایک مخمصہ ہے ایک جو ایک ایشو ہے اس کے طرف آجیں آپ بھی جانتے ہیں اور مجھے میرے میں بھی ہے کہ جو آئی سی سی ایک کمشنل ارگنیزیشن نہیں ہے وہ اتنے زیادہ پیسے کے اوپر لین دین کے حوالے سے وہ کیوں زیادہ زور دینے ان کا تو کام میرے کام اگر جو چارٹر ہے یا ان کا جو ممنونڈ آف آرٹیکل یا ان کانسٹیشن ہوگا اس میں کرکٹ کا پھیلاؤ اور اس کو مینج کرنا ہے اب وہ مینج کرنے کے ساتھ لین دین میں بھی اس طرف زیادہ جکاور محشوظ کرنے جو کہ ہمیں کنسرم نہیں لیکن نظر آرہا ہے یا ہمارا ایک کل صوبہ ہے یا ہمیں شک ہے آپ سمیتے ہیں اس وقت تک جو چیئرمنٹ ریکیٹ بورڈ نے لکوی صاحب نے جو میسیل دیئے ہیں وہ تو اور جو ہم انڈیا کے میڈیا سے بھی سن رہے ہیں کہ محقب بڑا پڑھتا ہے کہ یا تو یہ ایون پاکستان میں ہوگا ہم آئی بیٹ کو وہ قبول نہیں کریں گے یا پھر وہ دوسری بات بھی اکسیم کی ہے جو کہ ہم نہیں چاہیں گے وہ بھی ہو سکتی ہے تو آپ کا پرسنل پوائنٹ ایو تارک پریشی صاحب اس حوالے سے کیا ہے اس میں ہم نے پہلے بھی اس پوائنٹ پر ہم نے ڈسکیشن کیا ہوگا دیکھیں top priority جو ہے وہ national respect national that should be and that is our top priority اور چیرمن صاحب نے بالکل جو stance لیا ہے بلکل یہ ٹھیک ہے اسی پہ جانا چاہیے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر اس stance پہ اگر ہمیں یہ بھی نقصان مالی نقصان تو دو کہ ہمیں وہ out کر دیں یہ ٹھیک ہے یہ کوئی دوسری ہماری جگہ پہ ڈال دے تو میں رہا ہوں وہ بھی اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا as long as کہ ہم اپنا جو بیرک اور جو ہم اس پہ ہم stick کریں تو اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ مسئلہ بھی ہمیشہ کے لئے حل ہو رہے گا آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ پیسہ یا fund یا جو financial matters ہیں وہ جب constraints ہوں تو اس کے کتنے نقصان ہوتے ہیں لیکن پھر ظاہر ہے کہ یہ تو ایک قومی حمیت کا غیرت کا سوال ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ جو موقع فرسط پاکستان شکل بور کا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سمجھے ہیں یا کچھ لوگ یہاں پہ ہمارے جن کی اکل کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں کہ بڑے ملجو ہیں وہ انڈیا کو سپورٹ کریں گے وہ کیوں کریں گے میرے خمیت ملجو کریں بات ساری ٹیمیں ادھر آرہی ہیں تو وائی نوٹ انڈیا تو وہ پولیٹیکل جس کریں بات چی کہ انہوں نے پوری جو کرکٹ اس کو پلوٹ کر دیا آئی سی سی کو پلوٹ کر دیا اور صرف اس وجہ سے کہ ان کا کنٹیبوشن زیادہ ہے ٹورز دی آئی سی بجٹ کنٹیبوشن زیادہ تو اس کو جیسے تو کیا اس دی آئی دی آنلی کری مجھے یوں لگتا کہ اس بات کو یہ جو انڈیا کاؤنٹر پارٹ ہیں یا ان کے میڈیا آس ہیں اس کو بڑی ہوا دے رہے ہیں پیس بہت آرہ ہے اور یہ لوگ اس کو ایک بنا رہے ہیں جو بات تو ایک حد تک تو ٹھیک لیکن زیادہ بہا چڑھ آ کے پیش نہیں چاہیے اچھا صاحب وقت تمہارا ختم ہو رہا آپ سوال اور بھی کرنا ہے آپ سپورٹس انفر سکتر کے حوالے سے جانتے ہیں کہ ریاست کی کیا ذمہ بڑا شروع کر لیا ہے میں دیکھتا رہتا ہوں جو ریپورٹس ہم تک پہنکی پی سی بی کے ورس گروپ کے ذریعے کے کام تی سے جائی ہے کذافی چی جم کا آپ نے بھی زمانے میں کچھ سلسلے میں پی سلسلے کی حمایت کیا آپ نے ان کی مشاورت کی کہ جگہ پر یہ سپورٹ کمپلیکس میں یہ یہ سکتا ہے یہ سکتا ہے یہ ہوتل بن سکتا ہے اب جی بتائی جو آپ دیکھ رہے ہیں سلسلے پر آج آپ اپنے تیرمہ کرنا مشاہد کی جنوری میں یا دوزہ پچیس جو سٹارٹ ہونے میں گیا تو اس میں چمپننز کافی ہے اس سے یہ پہلے پہلے ہی ہوگا باقی اس کی ضرورت ہے وہ تو دیفنیٹ نہیں تھی کیونکہ ہمارے جو جتنے بھی سکیڈیوم ہیں دنیا بھر میں سکیڈیوم بھلکل انہیں ری ختم ہو جائے گا لیکن آپ کا جو انفرسٹرکٹر ڈیویلپ ہو رہا یہ بڑی بیسک چیز ہے اس سے فیوچر میں کرکت میں بلکل لوگوں کا انٹرس بھی بنے گا اور اچھی فیسیلیٹی ہوگی تو پرفارمنس کیلیٹر ہوتی ہے تو ہر چیز یہ کنٹیبوٹ کرے گی ہونا چاہیے اور باقی بھی جتنے بھی ہمارے سنٹرز ہیں سب کو میرا خل کر کر ان کو رینوویٹ کرنا ضروری ہے اور بلکل انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق کرنا ضروری ہے بہت شکریہ جناب تاریخ وریشی صاحب کہ آپ نے ایک تو ہمارا زمبابع کا دورہ اس کے بارے میں ہمارے سامین کو اگاہ کیا اور دوسرا اپنے پاس کی بنیاد پر یہ بتایا کہ کس طریقے سے کرکٹ انفر ضروری ہے کس نو ہے یہ کس نہیش پر ہے اور جناب بہت شکریہ یہ تھے جناب تاریخ قریشی ہاکی کے ساتھ جو ہمارا رومانس ہے وہ آپ جانتے ہاکی کی ظاہرہ باتیں اور جو اس کی سرگرمی ہیں وہ بھی پاکستان میں ہاکی ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو جانی دہتی ہیں اچھی بات ہے کہ جنئر ایش کب 2024 پاکستان نے دو قابل ذکر کام جابی حاصل کی ہیں ٹی میں تو اتنی تغلی نہیں ہے چائنا کو پاکستان ہاکی فیڈیشن کے سیکریٹی جانا مجاہد ساپ ٹی پر انٹرو دیکھا انہوں نے فرمایا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہاکی فیڈیشن یہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے بلکہ ہم چاہتے ہیں اگر حکومت کو ہم پر اعتبار نہیں ہے تو وہ اکھراجات برا خود ان پر انویسٹ کرے یا خرچ کرے اور ہم ایک سہورت کار کے طور پر کام کرنے کے تیار ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس کے روحہ ایسی اچھی خبریں بھی ہیں جیسے گوجرہ میں رشید الحسن صاحب جو ہیں ان کی مشاورت اور ان کی نگرانی بھی ہے وہاں پر ایک ہاستل بن گیا ہے جہاں پر کھلاری آ کر ٹھیاریں گے مقابل میں بھی حصہ لیں گے اور وہاں پر سرگرمیہ ہے جو شطہ پر جائے جس کی وجہ سے پاکستان کی ہوکی جو آہستہ آہستہ چل رہی ہے صورتحال سکت اوپر کی شطہ پر کیسی ہے اور کلپ کی شطہ پر جو جسے دارے کا میں نے ذکر کیا وہ کیا کچھ کر سکتا ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ رشید الحسن صاحب علمپیان ہے جناب السلام علیکم بڑی خوشی ہوتی ہے آپ تو کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اچھی بات یہ صرف بات نہیں ہونے کام بھی ہونا چلیے ایک تو جنیر ہاکی کے ہمارے پریئرز کچھ پرفارمس اچھی دیتے چلے آرہے ہیں اور لگ رہا کہ ہاکی نے دینگنا شروع کر دیا ہے آپ کیا سمجھتے سلسلے میں یہ بہت اچھی بات ہے کوئی بھی پاکستان ٹیم جیتے اور یہ ہاکی اپنے جو ہے اسے سامنے آتا جیل کی اپنی خوبی ہوتی ہے سے بچوں میں شوق پیدا ہوتا ہے پاکستان کی ٹیم جو جیتی ہے جیونئر ایشیا کام جیتی ہے تو یہ اچھا اچھا آغاز ہے پاکستان کی ٹیم اسی طرح تقی کرتی رہے اسی طرح اپنا جیتی رہے باقی جس ساستان کا ذکر جو گوجرہ نے بنایا اس میں منظور حسن بھائی کا بہت بنا ہاتھ ہے اچھا جی اور یہ جس کیا کرتے تھے آپ بات ریٹائرمنٹ کے بات وہ بھی ایک ایکٹی حوکی کے لیے بڑا موسر اور بڑا شاندار اور جاندار ہے جی ایسا بھیک تو وہاں پہ میری اکیرمی پچھلے کوئی پرنہ دیس سال سے کام کر رہی ہے اس میں کچھ ستر سے زیادہ بچے شامل ہیں پچھلے بھائیہ کرتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت یہ اچھا سائن ہے بچوں میں شوق پیدا ہو رہا ہے اور بچے جو جو کانا چاہتے ہیں اور آب ہی رہے ہیں انشاءاللہ جب تک زندگی رہی تو میرے اور منظرور حسن صاحب کی طرح سے یہ کام چلتا رہے گا اور ہماری کوشش ہے کہ پاکستان میں گوزہ سے زیادہ زیادہ نمہندگی ہو مہاملات وہ نہیں رہے جو آر سے 20-25 سال سے ہوتی میں جب پاکستان کی ٹائٹل جیتے لیکن آپ نے جو کوشش ہم سے ہو رہی ہے وہ ہم کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے مجھے ایک بات کسی حد ہو رہی ہے آپ سمجھتے کہ یہ جو ذرائع ہیں بابیود اس کے کہ زور اور باقائد کی نہیں رہی یہ ایک سورس ہوگا اگر ہاکی شیطیقے سے زندہ رہی تو آپ دیکھیں یہ دیکھیں آپ ہاکی کے ساتھ ساتھ حالک نے اپنا گھر بھی چلانا ہے ہمارے دور میں جال مل جاتی تھی کلاب لیول پہ ہم کھیل تھی اس وقت جاب آویل ہوتی تھی اب وہ بات نہیں ہے اب کھلاڑی کیا کریں گے کھلاڑی ظاہر ہے کہ ان کو موقع مل رہا ہے باہر کھیل ایک تجربہ حاصل ہوتا ہے دوسرہ ان کو پیسے بھی ملتے ہیں جس سارا کام کا چلتا ہے یہ اچھی بات ہے پاکستان میں اس کے ساتھ ساتھ ہاکی ٹرگیشن کو لیگ بھی کروانی چاہیے کوشش کرنی چاہیے اور اس کو sponsorship لینی چاہیے وہ تب ہی ہوگا جب آپ کی تیم کسی بیتی سینڈ پہ آئے جس سرہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دو میچ پہلے جیتے ہیں یہ جیتے تو دیفنی اس کا اثر پڑے گا پہ سرش بھی آتی ہے لوگ پیس سرش کرتے ہیں جب پتہ ہو کہ یہ ایک پاپولر گیم ہے اس کو پاپولر کرنے کیلئی بہت ساری چیزیں کھنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ تالہ آگے یہ ہوتی رہی تو پاکستان اتنی جلدی تو نہیں لیکن پھر بیسی کی طرح ضرور ہوگا اچھے اس میں ابھی جو سیکیٹری پاکستان آکی فیڈریشن ہے مجاہد صاحب انہوں نے اکومت سے کہا کہ ہمیں ایک زیادہ پیسے نہیں چاہیے ہمیں 70 75 کروڑ پر چاہیے سالانہ گران سالانہ ہمارے پیٹرن ہے رہو کی فیڈریشن کے یہ کوئی حقم تو اتنی زیادہ نہیں ہے فیزا مان 70 80 کروڑ روپیہ اتنے بڑے ادارے کو جتنے عزت دی ہو اتنی خوشیہ دی ہو قوم کو دے دی چاہیے بیلکل دی چاہیے اس سے زیادہ بھی دنیا کھڑی ہو جاتی ہے ان کے پیجے کھڑی ہو جاتے ہیں لیکن حقی کا حالات نہیں سب سے تالے ہمیں محنت کر کے اپنا جو ہے کسی تور نمید جیتنے چاہیئے پاکستان میں کھلے لے کے لیے آنی چاہیئے پاکستان میں جانی چاہیئے پیسہ پیسہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے اور پیسہ کے صحیح پہ لگے تو یہ بہت اچھی بات ہے تو یہ درائے دنیا میں 18 پوشن کے اوپر ہیں ہم نہ ورلڈ کپ لیے کو ایک کوالیفائی کرتے ہیں نہ اولمپی کے لیے کوالیفائی کرتے تو گورپن کی اس طرح دھیان نہیں لیے دی کہ انفاد لیڈی پاکیسر میں تو ایسا ہی ہے اچھے میں اس میں ارکیس چاہت آپ کی بات بہت بڑی ہے میں اس میں چیز ریج کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت کو حکومت کوئی ہونا یہ چاہیے لیکن یہ کہنا کہ آپ ہی پیسہ باندھ ہے یہ مجھے تھوڑے سا لگتا کہ سخت فیصلہ ہوگا بارال جی آپ نے بات کی ہیں اللہ یہ کہ جو آپ بی بی کراچی میں آپ کوئی لگ آتے جاتے رہے نہیں صرف ہاکی کی خاطر اور منظور صاحب جو آپ کے بھائی ہیں منظور حسن صاحب اللہ انکو بھائی ہمت وطاقت دے جو انہوں کھیل کے میدان دکھائی اور وہ آپ دونوں بھائی جو مل کر ہاکی کی شدی سے قدمت کرتے رہے اور پاکستان کی ہاکی آپ کی میدان مستفید ہوتی رہے جناب بہت شکیہ سیجید حسن صاحب بڑی میرمانی شاہد رشید حسن ہمارے جو گوھر کے حوال پہ مجھلو ہے جنرلی تو ینگ سرز بہت کم کھیلتے آپ مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگوں نے گولف کھیلی بھی نہیں ہوگی لیکن خوش حسن یہ ہے کہ لہور جیسے شہر میں آلہ پائر کے گولف کورس موجود ہیں جس میں لہور جنرلہ کا قدیمی گولف کورس ہے وہ قدیمی تو نہیں ہے لیکن بارل پرانی اس کی روایت ہے ریزے کا ہے رویل پام میں بڑا اچھا گولف کورس ہے اور نامی گرامی گولف سر ہزارات جو ہیں وہ کھیلتے ہیں آپ ہی مس سمجھئے گا کہ گولف جو ہے وہ رشمن گیم ہے اب تو ہر شخص اس کو کھیلنے کی اجازت بھی ہے اور اس وقت رویل پام گولف کلب میں پنجاب اوپن گولف شیمپنشپ ہو رہی ہے پھر دسمبر میں ملت گولف گولف کپ ٹورنمیٹ بھی ہاری میں ہوگا اب یہ سب کچھ ہم جانیں گے اور ہمارے حدیل عزیز حاجہ پرویز صاحب یہ آپ جانتے ہیں کہ لکھنے والے بھی ہیں یہ اخبار میں گولف کے حوالے سے آرٹکل دکھتے ہیں خبریں بناتے ہیں اور خود بھی کورف کھلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ سرگرمی کی سپائی کی ہے جناب السلام علیکم جناب بتائیے کہ آپ کیا مزے لوٹ رہے ہیں موسم کے اور گولف کے اور اس ایمٹ میں کتنے لوگ ہیں جو کہ اس وقت رائل پام میں کھلا جا رہا جی دیکھیں انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا میس کنس میں دور کر دوں کہ صرف امیر لوگ کھیلتے ہیں ٹھیک امیر لوگ کھیلتے ہیں لیکن وہ سیریس گولف نہیں کھیلتے کمپیٹیٹیو گولف نہیں کھیلتے کمپیٹیو گولف جو ہے اس یہ ہے کہ آپ کم از کم آٹھ سے دس گھنٹے روز گولف کورس پہ سپینڈ کریں ٹھیک پریکٹس کریں فٹنس بہتر کریں گیم بہتر کریں اپنی مطلب ٹھیک ہے نا اور مطلب ہے کہ بڑے انٹینٹلی آپ گولف کو کھیلیں ٹھیک ہے جو تو پروسپرس لوگ جو انٹرٹینمنٹ کے لیے کھیلتے ہیں ان کا تو ہے بہت ہے کہ آپ میں گولف کھیل کے تو مزہ لے لیا لیکن جو کمپیٹیٹیو گولف ہے نا وہ بڑی کمپیٹیشن ہے جتنے ہمارے پاکستان کے پلیئرز ہیں جو کہ بہت ہی ایکسلنس لیول تک پہنچ چکے ہوئے ہیں جی جی اس گولف کورس میں کیڈی تھے یا کوئی گولف سے کام کرتے تھے بچوں کو انہوں نے موقع دیا کہ بہتر کرو کئی بچوں نے اپنے آپ کو بجائے گولف سٹکس کے سوٹیوں سے شروع کر گولف شروع کی لیکن آستہ آستہ مطلب ان کا ٹیلنٹ جو ہے نظر آنا شروع ہو گیا اور بہترین گولف بن گئے اس وقت ہمارے جتنے بھی ٹاپ اگر آپ میں کہوں ٹاپ ٹھفٹی رینک گولف ہیں وہ سارے تقریباً ہمبل بیکگراؤن سے ہیں مطلب اچھا یہ ہاتھ پردیس آپ اب جو پجاب اوپن کار چیمپنشپ ہو رہی ہے اس میں سٹیس کتنی ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج شروع ہوئی ہے ہفتر اس ماں تک جائی رہے گی اور کتنی اس کی اگر کوئی پرائز بنی بھی ہے تو بتائی اس میں آپ کو یہ کر دوں کہ ہمارے اوپن چیمپنشپ ہوتی اوپن کا مصطبہ ہے کہ پرویشنل گولفر کی خیل سکھتے ہیں اور یہ کلیٹفائی کرنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس دو کٹیگریز ہوتی ہیں پرویشنل گولفر اور ایمیچر گولفر ٹھیک پرویشنل گولفر وہ ہوتے ہیں جو پلے فور منی ٹھیک ٹھیک ہے نا لیکن ایمیچر گولفر پلے فور آنر 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 ٹھیک پرویشنل گولفر کا یہ لائیولی ہوت ہے مطلب جنہ گولف کھیل اچھی گولف کھیلیں گے پیسے کمائیں گے تو گھر کا گزوارہ چل دیں ٹھیک ہے اس وقت ہمارے پاس سے جو یہ ہے پنجاب گولف چیمپیونشپ ہو رہی ہے اس میں جو یہ ہے کہ آپ کی ایک اچھے یہاں ہنڈرین ٹو کھیل رہے ہیں آج یہاں پرویشنل گولفر یہ وہ ہے جو بہت 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 گولفر ہیں اور لائن میں کوئی چار پائن سو اور لگے ہوں گے لیکن وہ ان کی لیجیبیلیٹی نہیں ہوتی یہ بھی اتسینڈ کرنا بڑا ضروری ہے پنجاب اوپن میں صرف اچھے جو گولفر کھیل سکتے ہیں باقی لیجیبیل نہیں ہوتے کھیل لیں کیلئے یہاں ہمارے پال 302 گولفر کھیل رہے ہیں اور پہلا دن جو پہلا راؤنڈ ہوا ہے یہ تین دن کھیلیں گے ٹھیک ہے اور آخری دن جو بیس پیر ہوگا وہ بنیاب کا چیمپئن ہوگا ٹھیک ٹھیک اس کی پرائز منی جو ہے وہ 6 ملین روپیز ہاں 6 ملین روپیز پرائز منی ہے سات لاک روپی سات لاک روپی پرائز منی ہے اور یہ ٹاپ جو ہے 40 پوزیشن ہولڈر ہوں گے ان میں ڈسٹیبیوٹ ہوگی اس میں ایک فورمائٹ ہوتا ہے وہ ٹیبل سار ڈیفائن ہوتا ہے کہ جو پرس آئے گا اس کو ملے گا سیونٹین پرسنٹ سیکنڈ آئے گا اس کو ملے گا کون سیونٹ پوائن پرسنٹ اس طرح ٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور مطلب یہ کہ پہلے تین ان کو بہنے اچھے پیسے مل جاتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے جو کہ ملے ٹریک گورننس کب دیسائیبر میں ملے ٹریک سیز ملے ٹریک امیٹر گولف ٹرنمنٹ ہے گورنر سکھ امیٹر گولف ٹرنمنٹ اس میں پروبیشنل نہیں کھیل سکتے صرف امیٹر کھیل سکتے ٹھیک ہو گیا اس میں ٹرائیز بنی نہیں ہوتی اس میں صرف جو گیٹس ہوتے وہ مل جاتے آپ کو مل بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ ہے کہ اس کے بارے میں پھر آپ سے رابطہ قائم کریں گے اور آپ سے اس کے بارے میں بھی مزید معلومات جیانا وہ حافظ کریں گے خواجہ پرویش صاحب آپ کا بہت شکریہ یہ تھے جناب خواجہ پرویش اس کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام سپورٹس سپورٹس